عملی نیکی میں اصل شاہ ہے ہمدردی ہمدردی میں مال خرچ کرنا اور اس کے لیے ستون ہے زکاة کم سے کم یہ ڈھائی فیصد تو نکالو بوتل کا کارک تو کھل جائے پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو ایک کا یہ تو obligatory ہے یہ تو فرض ہے یہ تو لازم ہے لیکن مقصد جا ہے اس کو جو سمجھ لیا ہے بس یہی زکاة ہی ہمارے ذمہ میں ہے وہ بڑے مغالطے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکاة ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا تمہارے مال میں حق ہے اللہ کا زکاة کے علاوہ بھی اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھیں وَحَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ وَأَقَامَ سَلَاطَ وَآَتَ الزَّكَاةِ یہاں آتا الزَّكَاة تو ہے ہی ہے اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے اس سے آگے کی بات ہے یہ ایڈیشنل ہے اسی لئے جب انفقو 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 کی جو تقرار ہوتی ہے قرآن مجید میں تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے حضور فرمایا قُلِ الْعَفْ کہتو جو بھی ضرورت سے ضائدہ دے ڈارو ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے حضور نے کبھی زکاة دی کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکاة واجب ہوتی کسی عجیب بات ہے ارکانِ دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں حضور کا عصوہ ہم جانتے ہیں مسواک کر لی ہے پانچے جو ہیں ٹکنے سے اوپر کر لیے ہیں یہ عصوہ ہے ہاں ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے عصوہ تو یہ ہے اور صرف آپ کا نہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فقراءِ صحابہ ابو حریرہ ابو زر سلمانِ فارسی علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ فقراءِ صحابہ میں سے تھے کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرتِ علی کی جب شادی ہو رہے تھی حضرتِ فاطمہ سے کوئی مکان تھائی نہیں کہا لے کے جائیں ایک انساری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا اس میں حضرتِ فاطمہ ودا ہو کر گئی پیڈرین ٹھائبنی ہوم ابو زر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے قانون یہی ہے حلال سے کماؤ اگر ایک حد سے آگے پڑ جائے تو زراد دے تو باقی تمہارے اختیار میں ہے دینا چاہو دو نہ دینا چاہو رکھو آپ کے پاس قانون اس سے زیادہ آپ کو پاون نہیں کرے گا کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا امرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ ابوبکر آئے آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے پھر حضرتِ عمر آئے پہچان لیا کہ فاقے سے شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انساری کے باگ میں پہنچ گئے انساری کی ہید ہو گئی فوراں لاکر اس نے کچھ خجورے کچھ انگوروں کے گوشے رکھے اس کے بعد وہ دوڑا چھوڑی لے کر کسی جانور کو زباہ کرنے کے لیے یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سب ہی فاقے سے تھے بہت موجود تھے جن کے پاس مال تھا لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا جب وہ چھوڑی لے کر چلایا فرمایا آپ نے دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ زباہ کرنا بہرحال اس لیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لیا روٹیاں رکھیں اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چل بوٹیاں رکھ کر کہا یہ آئیشہ کو دعا اسے بھی کئی وقت کا فاتح ہے اور پھر حضرت عمر کی طرف رکھ کر کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اور یہ جو فرمایا گیا الہاق و متقاسر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِ ذِنْعَلِ النَّعِيمِ فرمایے نعمتیں یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے جتنا بھی آپ نے جذبہ ہے جتنا بھی آخرت کا یقین ہے اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ وہاں سات سو پرسنٹ ملتا ہے سات سو پرسنٹ نہیں سات ہزار سات سو گنا Why to keep it in these banks حضرتِ مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے servant of the mount بڑے پیارے الفاظ میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں تک مباعث کا تعلق ہے جو حضرتِ مسیح کے مباعث آئے ہیں ان سے اونچے واس کوئی ممکن نہیں اسی میں یہ جملہ بھی ہے دیکھو اپنا مال زمین پر جبانہ کرو جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے کیڑا بھی خراب کرتا ہے آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کر سکے اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھیچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کواب کھیچا جاتا ہے اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سویس بینکس میں جمع ہیں اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے اسے کوئی تکلیف ہوگی مل جاؤ فلاں ملک سے ملک بدر کرتے ہیں تمہیں کیا تکلیف میرے بینجر پیسے ہیں البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی تو یہ ہے انفاق کا معاملہ اس میں یہ دو جو ہیں ایک قانونی سطح ہے قانونی سطح یہ ہے کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو سود نہ ہو جوا نہ ہو فہاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نساب کی سطح کے اوپر آگئے تو ڈھائی فیصد زکاة دے دو قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا اگرچہ فقہاں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورت زکاة سے پوری نہ ہو سکیں تو اس وقت کا امام اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکاة کے علاوہ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جانگسل تحریک جو تھی انقلابی تحریک اس میں بھی کمی آپ نے جبر سے کام لے دیا یہ آپ کے چوئس پر ہے البتہ ایک میار مقرر کر دیا جیسے حضرت ابو بکر قضوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جاڑوں فیک کرتا عام حالات میں یہ نہیں ہے ایک شخصائر صحابی انساری میں اپنا سب کچھ اللہ کے رابعے دینا چاہتا ہوں فرمایا نہیں تم چاہتے ہو کہ اپنے وہ رسا کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤں اس نے کہا اچھا میں آدھا جا نہیں آدھا بھی بہت ہے فرمایا اتہائی دیتا ہوں فرمایا ہاں اتہائی کافی ہے و سلس و کثیر اور سلس بھی بہت ہے اور یہی قانون ہے وراثت کا آپ سلس سے زیادہ ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے دو تہائی مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہوئے اور کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جا اور پھر مزید جو ہے وسیعت نہیں وارث کے لیے لا وسیعت علی وارث تو یہ ہے زکاة در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شئے کم سے کم کم سے کم یہ تو دو بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَىٰ وَلْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَاب وَعَقَامِ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةِ موسیقی